اسلام علیکم میریوٹیوب فیملی کیسے ہیں آپ امیر ہیں آپ سب لوگ حیریت سے ہوں گے آج ہم ڈچ من آنے جا رہے ہیں وہ ہے سپائسی چیلی بیکڈ چکن جو ہم ائر فرائی میں بیک کریں گے پہلے ہم اپنا چکن کو میری نشن کر دیں گے اور اس کے بعد اسے آدھے گھنڈے رکھنے کے بعد ائر فرائی میں بیک کریں گے اور اسے بیکڈ کرنے کے بعد آپ کوئی بھی کس کسی بھی قسم کا برگر بنا سکتے ہیں 斯ی شوار میں میں ایڈ کر سکتے ہیں کسی بھی سینڈوچ میں اس چکن کو ایڈ کر سکتے ہیں چلے جسٹارٹ کرتے ہیں بسم اللہ الرحمن 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 سب سے پہلے میرے ہاتھ میں یہ ایک لاہمن ہے اچھی طرح سے نچوڑنے گے چکن میں ٹھیک ہے نچوڑنے کے بعد ہم اسے ایڈ کریں گے اپنے سپائسی میں نے سب سے پہلے اسے سرکے سے اچھی طرح سے دو لیاں اور اب ہم اسے اپنے سپائسیز ایڈ کر دیں گے یہ دیکھیں یہ دیکھیں یہ ہم اس میں ایڈ کریں گے ون ٹیبل سپون لال میرچ اور ایک ہی چمچ نمک کا اور ساتھ ہم اس میں ایڈ کریں گے تھوڑا سا گرم سالہ اور پیسا ہوگا گرم سالہ ایڈ کرنے کے بعد ہم اس میں ایڈ کریں گے ہس بے ضرورت کالی میرچ اور یہ دیکھیں اور سب سے ضروری جو مسالہ ہم اس میں ایڈ کریں گے یہ ہے ٹکہ مسالہ جس سے یہ اس ٹکن کا ذائقہ انہینس ہوگا یہ دیکھیں یہ آپ اپنے ٹیسٹ ٹو اکوڑنگ ڈال سکتے ہیں یہ دیکھیں اسے ہم کم از کم آدھے گھنٹے کے لیے میری نیشن کر کے چھوڑ دیں گے یہ دیکھیں اب ہم اسے اچھی طرح سے میری نیشن کر دیں گے اس سے کر کے ٹھیک ہے چمچ کڑاؤ بیٹا منا اچھے سے اسے میری نیشن کر کے پریج میں رکھ دیں گے اور پھر ہم نہ اسے کریں گے ایئر فرائر میں بیگڈ یہ ہمارا ہو چکا ہے چکن میری نیڈ یہ جیسے کہ آپ دیکھ رہے ہیں اس نے چھوڑ دیا ہے پانی پانی چھوڑ دیا ہے اب ہم اسے ایئر فرائر میں بیگڈ کریں گے پانی کا یہ ہے کہ ہم اسے ایڈ کر دیں گے ایک بھر کے چمچ میدے کا اگر کام لگے تو دو کیونکہ یہ جو سارا ہمارا مسال ہے وہ اچھے سے ابزرگ کر دیں ٹھیک ہے ابزرگ کرنے کے بعد ہم اسے رکھ دیں گے بیگڈ میں یہ جی دیکھیں اچھی طرح میری نیشن ہو گیا آپ دیکھیں ہم نہ اسے رکھیں گے ایر فرائر میں یہ دیکھیں جی یہ دیکھیں ایر فرائر میں ہم رکھیں گے اسے سارے چکن کو اور اسے پندرہ منٹ کے لیے ہم نہ کریں گے بیگ کرنے کے بعد ہم آپ کو اس کی فائنل لک دکھائیں گے یہ دیکھیں جی جیسے کہ آپ دیکھ رہے ہیں آپ کو میں ڈیپ کر کے دکھاتی ہوں یہ دیکھیں جی یہ ایر فرائر میں سارا چکن ایڈ ہو گیا اور اب ہم اسے کر دیں گے بند بند کرنے کے بعد ہم اسے ٹائمنگ لگا دیں گے اور آپ کو اس کی فائنل لک دکھائیں گے